دوستو اس وقت فلسطین میں کتنے برے حالات ہیں یہ بات تو ہم سبی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں دس مائی دوہزار اکیس سے شروع ہونے والی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ یہ جنگ اب دھیرے دھیرے اور بھی زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے اس جنگ میں اپنی جان گوانے والے لوگوں کی تعداد اب سو کا آکڑا بھی پار کر چکی ہے خبروں کی معنی تو اس جنگ میں ابھی تک مرنے والوں کی تعداد لگ بگ ایک سو تین کے قریب پہنچ چکی ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان ایک سو تین لوگوں میں لگ بگ ستائیس بچے بھی شامل ہیں جبکہ پانسو اسی لوگوں کے بری طرح سے زخمی ہونے کی خبریں بھی آ رہی ہیں ساتھی ساتھ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان سبھی مرنے والے لوگوں میں سے صرف اور صرف ساتھ ایسے لوگ ہیں جو اسرائیل کے رہنے والے ہیں ورنہ لگ بگ سبھی کے سبھی فلسطین کے ہی رہنے والے تھے اور ابھی بھی حالات کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ جنگ بہت جلد ہی ختم ہو جائے گی بلکہ ایسا لگتا ہے کہ حالات آگے چل کر اور بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے جس کی وجہ سے اور بھی بے گناہ لوگوں کو اپنی جانے گوانی پڑیں گی حالانکہ دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسرائیل کے سامنے فلسطین ایک کمزور دیش ہے بلکہ فلسطین تو ایک ایسا دیش ہے کہ جس کے پاس اپنی آرمی بھی موجود نہیں ہے اسرائیل کے خلاف بھی فلسطینی مسلمانوں کی طرف سے جو آرمی لڑ رہی ہے وہ فلسطین کی آرمی نہیں بلکہ حماس نام کی ایک اورگنائزیشن ہے جو نہ صرف ایک طاقتور آرمی ہے بلکہ ساتھی ساتھ ایک زبردست پولیٹیکل پارٹی بھی ہے وہی پولیٹیکل پارٹی جو فلسطین کے ایک علاقے یعنی غازہ پر حکومت کرتی ہے دوستو فلسطین کے کمزور ہونے کی وجہ ہی تھی کہ جیسے ہی اسرائیلی فوج نے پہلے دن مسجد اقصہ میں گھس کر فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کیا تھا تو فوراں پوری دنیا کے لوگ مسلم دیشوں کی طرف دیکھنے لگے تھے اور یہ امید کرنے لگے تھے کہ شاید کوئی نہ کوئی مسلم دیش اسرائیل کے خلاف آواز ضرور اٹھائے گا اور یقیناً امیدوں کی مطابق ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے جس انسان نے اسرائیل کے خلاف اپنی آواز بلند کی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ترکی کے صدر یعنی رجب طیب اردوگان تھے رجب طیب اردوگان نے پہلے ہی دن کھلم کھلا نہ صرف اسرائیل کے اس قدم کو غلط بتایا تھا بلکہ ساتھی ساتھ اسرائیل کو ایک آتنگوادی اسٹیٹ بھی گھوشت کر دیا تھا یعنی یہ کہہ دیا تھا کہ اسرائیل ایک آتنگوادی دیش ہے اور اس کے بعد اسرائیل کے خلاف رجب طیب اردوگان کا ساتھ دینے کے لیے پاکستان اور ایران جیسے کچھ اور دیش بھی کھڑے ہو گئے تھے اور تب سے لے کر آج تک لگتار ترکی کے راشپتی یعنی رجب طیب اردوگان سارے مسلم دیشوں کو اسرائیل کے خلاف اکھٹا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں یہاں تک کہ ایک دو دن پہلے تو یہ خبریں بھی آنا شروع ہو گئی تھی کہ شاید رجب طیب اردوگان ترکی کی سینہ کو فلسطین میں اتارنے والے ہیں تاکہ وہ فلسطینیوں کی طرف سے اسرائیل سے مقابلہ کر سکے لیکن دوستو اس خبر کی کیا سچائی ہے اس بارے میں ابھی تک کچھ بھی پتا نہیں چل سکا ہے لیکن ہاں یہ بات تیہ ہے کہ رجب طیب اردوگان اسرائیل کے خلاف تمام مسلم دیشوں کو اکھٹا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے پہلے دن سے ہی تمام مسلم دیشوں میں فون کے ذریعے سے بات کرنا شروع کر دی تھی یہاں تک کہ دوستو رجب طیب اردوگان نے رشیہ جیسے طاقتور اور غیر مسلم دیش سے بھی فون کے ذریعے سے بات کی تھی اور روس کے راشپتی یعنی پتن سے کہا تھا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اسرائیل کو اس کی بھاشا میں ہی جواب دیں حالکہ دوستو اب دھیرے دھیرے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید رجب طیب اردوگان کی طرف سے کی گئی یہ محنت رنگ لا رہی ہے ترکی کی طرف سے بنائے گئے دواب کا ہی نتیجہ ہے کہ اب بہت سارے ایسے مسلم دیشوں نے بھی اسرائیل کے خلاف اپنا موں کھولنا شروع کر دیا ہے کہ جو ہمیشہ اسرائیل کے خلاف چپ رہا کرتے تھے اس کے علاوہ پوری دنیا کے سب سے بڑے مسلم سنگٹھن یعنی او آئی سی نے بھی سولہ تاریخ کو بہت جلدبازی میں اپنی ایک میٹنگ بھی بلائی ہے اور جلدبازی میں بلائی گئی اس میٹنگ کا مقصد صرف اور صرف اسرائیل ہے دوستو اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ او آئی سی کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دنیا کی ایک ایسی بڑی اورگنائزیشن ہے جس کو صرف اور صرف ستابن مسلم دیشوں سے ملا کر بنایا گیا ہے جب بھی پوری دنیا میں مسلمانوں سے ریلیٹیٹ کوئی بھی پریشانی کھڑی ہوتی ہے تو ستابن مسلم دیشوں سے بنی ہوئی یہ ایسیشن اس کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے اب سولہ تاریخ یعنی سنڈے کو ہونے والی اس میٹنگ میں او آئی سی کی طرف سے اسرائیل پر کیا فیصلہ لیا جائے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن ہاں دوستو دوسری طرف ترکی کے راشت پتی یعنی رجب طیب اردوگان اور پاکستان کی پردان منتری یعنی عمران خان یو این پر بھی لگتار دواب بنا رہے ہیں اور یونائٹڈ نیشن سے بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر وہ اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہا ہے اور لگتار یہ دونوں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے اس میٹر کو یونائٹڈ نیشن میں لے کر جائیں گے دوستو اب دھیرے دھیرے اسرائیل کے خلاف تمام مسلم دیشوں میں کیسا محل بن رہا ہے اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ابھی کل ہی کے دن اسرائیل کے دوسرے پڑوسی دیش یعنی لیبنان کی طرف سے بھی تین راکٹ چھوڑے گئے تھے لیبنان کی طرف سے اسرائیل کے اوپر یہ تین خطرناک راکٹ کس نے چھوڑے تھے اس بات کا ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا ہے اس کے علاوہ ہر دن بہت سارے مسلم دیشوں میں لوگوں کی طرف سے اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے اور لگتار اپنی حکومت کے اوپر اسرائیل کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لینے کا دواب بنایا جا رہا ہے فیلال دوستو آج ہی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بل ایکن کو بھی پریس کر دیں